بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اگر تم واقعاً اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو پھر میری اطاعت و اتبا کرو ناظرینِ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتبا کا تغازہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو ایک ایک پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغامات دیئے جو انسانیت کو رشد و ہدایت کی راہیں دکھائیں سراتِ مستقیم کو واضح کیا اس کا مطالعہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے تاکہ انسان آپ کی اتبا کر سکے کیونکہ اتبا اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہے اور اس فرض کا تغازہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں دیکھئے ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ جب ہم یہ بات پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے آپ کے معمولات کیا تھے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں کیسے گزاروں میں عبادت کرنا چاہتا ہوں میں تجارت کرنا چاہتا ہوں میں خان کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے وقت گزاروں اور میرے گھر اور باہر کے جو معاملات ہیں وہ کیسے درست اور بہتر ہو سکتے ہیں یہ ہر انسان کے ذہر میں سوال پیدا ہوتے ہیں تو ان تمام سوالات کا جو جواب ہے وہ آپ کو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملے گا اور یہ سیرت طیبہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباہ کر سکیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا اس کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے بلکہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَمَن يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباہ کرے گا وہ اللہ کی اطاعت و اتباہ کرے گا یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی جو راستہ ہے اور جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک حرف اور زندگی کا ایک ایک بتایا ہوا ارشاد اور تعلیم در حقیقت وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے اس بات کو بھی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی متعلق نہ بتاتے تو ہمیں بتا نہ چلتا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید جو اللہ کا پیغام ہے آخری پیغام ہے اگر یہ انسانیت کو یہ نوشتہ ہدایت نہ ملتا تو انسانیت گمراہی اور ذرالت کے اندر بھٹک رہی ہوتی یہ کس نے دیا یہ کس کے ذریعے سے انسانیت کو ملا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو ہے اس اعتبار سے بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک موقع پر جو بھی اللہ کی طرف سے انسانیت کو پیغام دیا اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کی آپ نے حق امانت کو ادا کیا ناظرین کرم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا تقاضی یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان لائیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے علاوہ ہم کوئی اور عمل کریں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کریں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے فرمان کے پیشے بھاگیں گے تو پھر دونوں جہاں کی ناکامی اور ظلت ہمارا مقدر ہوگی یہود و نصارہ کے اندر تورات بھی تھی انجیل بھی تھی اور ان کے انبیاء کی جو حالات زندگیاں تھی وہ بھی محفوظ اور ان کے اندر وہ چلتی آ رہی تھی لیکن کیا تھا کہ انہوں نے تورات اور انجیل کے حکامات کو نافذ نہیں کیا انہوں نے اپنے انبیاء کی زندگیوں کی اطاعت و اقتداء نہیں کی تو قرآن مجید نے واضح طور پر کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ان کے اوپر لانت کر دی اس وجہ سے کہ انہوں نے در حقیقت اللہ کے احکامات سے مو پھیر لیا ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ بندہ واقعہ تنہی اللہ سے محبت کرتا ہے اور واقعہ تنہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے زبانی جو محبت کے دعوے ہوتے ہیں اور جو محبت کے نعرے ہوتے ہیں یا جو خاص ایک دن جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے یا محبت کے لیے کچھ علامات وضع کر لی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کو علامتی طور پر ظاہر کر دیا جاتا ہے تو یہ محبت حقیقی محبت نہیں ہے حقیقی محبت انسان کو ہر وقت اقتداء اور اتباع پر آمادہ کرتی ہے اور انسان اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اس کا مقصد کیا ہوگا ناظرین کرام اس بات پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتعازات آپ کے موجزات آپ کے خصائص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امتعازات کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور جو ذمہ داریاں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی تھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضُ لَعْلِمُ مُبِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسکیہ نفس کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے ان کی تشریح اور تفصیل فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو تفصیل کرتے تھے صحابہ اس پر عمل پہ رہتے تھے اور صحابہ سے بڑھ کر اور کونسی بڑی جماعت ہو سکتی ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباہ کی سب سے عالی اور سب سے بڑھ کر جو مثال پیش کی ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمایا اور جنتوں کے وعدے اور جنتوں کی بشارتیں بھی انہیں دنیا میں عطا فرما دی تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور میرے سامنے جو عصوہ حسنہ اور سیمپل ہے وہ در حقیقت لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی صورت میں ہے اور جس قدر یہ اشتہا اور جس قدر یہ طلب اور جس قدر یہ تڑپ زیادہ ہوگی در حقیقت سیرت جو ہے وہ اس کو اللہ کی طرف لے کے آئے گی اور اطاعت کی طرف لے کے آئے گی انسان ان حیراف سے الہاد سے گمراہی اور ذرالے سے بچ کر ہدایت اور سیرت مستقیم کے راستے پر چل پڑے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنانا اور اس کی حمت اور توفیق اور اس کی فکر ہمیں نصیب فرما دے امت مسلمہ کو نوجوانہ نسل کو اللہ رب العزت دوبارہ پھر وہ نشت ثانیہ اور دوبارہ پھر وہ احیاء نصیب فرما دے جو قرن اول میں تھا آمین یا رب العالمین موسیقی